میاں والی کا یہ حلقہ ہے یہاں پر بھی نتائج غیر حتمی سامنے آ چکے ہیں تحریک انصاف کے جو حمایتی آفتہ امیدوار ہیں امیر خان نیازی وہ آگے ہیں 1781 ووٹس کے ساتھ اور محمد حیدر حیات خان نیازی 263 ووٹوں کے ساتھ دوسرے نمبر پر ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز کی پوزیشن یہاں پر کچھ مضبوط دکھائی نہیں دے رہی اور چیزیں یہاں پر مختلف ہیں اب ذرا ہم ذکر کرتے ہیں تحریک انصاف اور مسلم لیگ نواز کے رہنماؤ کا کہ ان کا آج کے الیکشنز کے حوالے سے کیا کہنا حماد اظہر نے یہ ٹوئٹ کیا ہے اور اپنے ٹوئٹر پیغام کے ذریعے انہوں نے یہ کہا ہے کہ کچھ ٹی وی چینلز نتائج کو اور حقائق کو توڑ مروڑ کر خبریں عوام تک پہنچا رہے ہیں اور یہ جو خبریں اور نتائج آ رہے ہیں ان کا حقیقت سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے بلکل اسی طرح سے اور بھی مختلف اطلاعات سامنے آ رہی ہیں صحافی اور میڈیا پرسن امیر عباس نے ٹوئٹر پر سوشل میڈیا ویب سائٹ پر لکھا ہے کہ آپ کو انتہائی ذمہ داری سے خبر دے رہا ہوں کہ الیکشن کے شفافیت کو دیکھنے کے لیے بیرون ملک سے آئے یا لائے گئے صحافی اور مبسرین کی اکثریت ان انتخابات کو کافی حد تک شفاف قرار دیں گی اور انتخابات پر مہر تصدیق سبت کریں گی لہٰذا ان کی ریپورٹس پر آپ کو خبردار کر رہا ہوں دنیا کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے ہمیں مبسرین اور صحافیوں کو آنے کی اجازت دینا تھی لیکن ان میں سے اکثریت ہمارے ہم خیال ہیں ہم نے ہر طرح کا بندوبست کر رکھا ہے یعنی اس وقت میڈیا میں اٹھنے والی آوازیں ان تمام تر انٹرنیشنل سرویز اور مبسرین کی آرہا پر بھی سوالات اٹھا رہی ہیں جو اہم خبریں اور اس پر ہونے والے تفسریں ہیں اس سے بھی آپ کو آگاہ کر رہے ہیں ابھی آپ کو بتائیں کہ کچھ ہی دیر پہلے چند منٹوں پہلے منسٹری آف انٹیریئر نے اعلان کیا ہے کہ ملک کے مختلف حصوں میں موبائل سرفیسز جزوی طور پر بحال ہونا شروع ہو چکی ہیں